بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو کچھ آمدید کہیں گے کیپٹر ون ٹی وی سے میں ہوں عالیہ کیسر بات کریں گے ہم آزاد جمع کشمیر میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی اور خاص طور پر وزیراعظم عمران خان کے جو کچھ فیصلے ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے اور یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ وزیراعظم کے جاہلانہ فیصلوں سے بڑا نقصان پہنچا ہے آزاد کشمیر کو اس پر ہم آج تھوڑی سی اپ ڈیٹ لے کر آئیں گے کہ کون سے فیصلوں پر بات کی جا رہی ہے اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے چلیں تو ظاہر ہے کہ کئی فیصلے سیاسی طور پر وہاں کی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے لیے گئے جن پر کافی زیادہ تحفظات بھی ایک دوسرے کو رہے اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو میسیاہ منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بریسٹر سلطان محمود بیرون ملک دورے پر ہیں یعنی آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہیں اور ان کی غیر موجود کی میں سیاسی طور پر جو اس وقت اقتامات سامنے آ رہے ہیں گھڑ چوڑ کے سکتے ہیں یا پھر اتحاد سامنے آ رہا ہے وہ تھوڑا سا حیران کون ہے جیسے کہ اگر ہم بات کرتے چلیں سردار تنمیر علیہ السکروپ اور جو وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں عبدالقیم خان نیازی ان کو ایک گاڑی میں کٹھے دیکھا گیا اور ابھی کچھ روز پہلے کی بات ہے کہ ایک شادی میں ان کی شرکت جو ہے اس نے بھی بڑے اہم سوالات اٹھائے اور پھر یہ بھی بات کی گئی کہ جو شاید ایک دوسر سے شکایات شکوے یا پھر دوریاں تھیں وہ شاید ختم کر دی گئی ہیں اب ان دوریوں کے ختم ہونے کے پیچھے کے معارکات کیا ہیں ان کو تو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کس وقت زمینی حقائق جو ہیں وہ آزاد جمع کشمیر کے یعنی ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ سردار تنمیر علیہ صاحب پہلے تو اپنے چند لوگوں کو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چند وزراء کے نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے تھے جن کے ایک گروپ کا اتحاد تھے پھر بڑی اہم شخصیات ہیں سپیکر چادری انوار الحق کا تذکرہ یہاں پر کرتے چلیں تو ابھی حال ہی میں جو سیاسی صدا پر جن لوگوں کے بیچ اختلافات اور دوریاں بڑے عرصے سے دیکھی جاری تھی جب سے آزاد جمع کشمیر کی حکومت بنی ہے اور مختلف لوگوں کو مختلف ازارتیں اور عہدے سوپے گئے ہیں تب سے لے کر اب تک اب اس میں ایک تھوڑا سا ایک بڑا جو چینج ہے وہ ہمیں دکھائی دیا اسے موقع پر جو بیریسٹر سلطان محمود خود مہا پر موجود نہیں ہے اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بیریسٹر سلطان محمود پھر چودر انوار حق کا یہاں تذکرہ کرتے چلیں سردار تنمیر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے چلیں تو جو ایک دوریوں کا ایک سلسلہ تھا وہ ہمارے سامنے ہیں یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی چپکلش اور پھر اس کے ساتھ اختلافات جو برقرار تھے اب اگر عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے ساتھ کسی بھی معاملے پر بات کی تیپ آگئی ہے یا پھر یہ حقیقت ہے کہ چونکہ یہ بھی بات کی جاری ہے کہ علیہ امین گنڈا پورو اور اسی طریقے سے سیپ اللہ نیازی صاحب نے بڑا واضح ایک پیغام جو ہے وہ سردار تنمیر علیہ السلام تک پہنچا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ان تمام چیزوں سے خوش نہیں ہے جو صورتحال وہاں پر کریئٹ کر دی گئی اور اگر اب بھی سیاسی مساحلیت کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو بہتر نہ کیا گیا تو شاید وہ سردار تنمیر علیہ السلام اور ان کا جو گروپ ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ بڑا پلٹا کھایا ہے وہاں پر سیاسی سطح پر ان شخصیات نے جو جیسے تو اگر دیکھا جائے تو دیگر معاملات کو چھوڑ کر اپنے ہی معاملات کو تیہ کرنے میں مصروف نظر آ رہی تھی اور حالیہ جو شادی کی آر میں ایک گاڑی میں ساتھ ان کو آتے جاتے دیکھا گیا تقریب کے دوران بہت قریب دیکھا گیا اور اس کے ساتھ جو ملاقات ان کی حالیہ رہی عوضر اعظم عبدالقیم نے عزی سے ان تمام چیزوں کو بڑا سیاسی سطح پر ایک بہت بڑا تبدیلی مانا جا رہا ہے لیکن دوسرے طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو بیریسٹر سلطان محمود چونکہ ابھی ہاں موجود نہیں ہیں اور وہ 28 انتی تاریخ کے بعد واپس لوٹیں گے ان کے واپس لوٹنے کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی کیونکہ 28 اکتوبر اگین ایک بڑا اہمیت کا حامل دین اس لیے بھی ہے کہ کابینہ کا بڑا اہم اجلاس جو ہے وہ عزاد کشمیر میں ہوگا اس اجلاس اور صدر بیریسٹر سلطان محمود کی واپسی اور پھر سردار عبدالقیم نیازی اور سردار تنویر علیہ السلام کا ایک ساتھ چلنا کتنی بڑی تبدیلیاں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہوں گی کیونکہ صرف ایسا نہیں ہے بڑی اہم قسم کے اپائیمنٹس بھی وہاں پر کی جارہی ہیں برطانیہ سے لوگوں کو تائیونات کیا گیا ہے عزاد کشمیر میں اور بڑی اہم پوسٹ جو ہے وہ دی گئی ہے ان تمام چیزوں پر بھی واپس آنے کے بعد دیریسٹر سلطان محمود جس طرح سے ریاک کرتے ہیں اور کیا جو تائیوناتیاں کی گئی ہیں اور ایک دو مزید تائیوناتیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ممکن ہو پائیں گی یا پھر ایک بار پھر سے جس طرح سے فوری طور پر جو الیکشن جب ہوئے تھے عزاد کشمیر میں پی ٹی آئی جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی اس کے بعد جو وزارتیں وزیراعظم کا انتخاب صدر کا انتخاب اور سپیکر کا انتخاب سے لے کر سینئر وزیر کے انتخاب تک جس طرح کی صورتحال بنی تھی کہ ایک بار پھر سے صورتحال جو ہے وہ عزاد کشمیر میں مختلف عہدوں کے لیے بھی اس طرح کی ہوتی دکھائی دے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کے فیصلوں وزیراعظم جو ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کی گئی ہے زاہد امین صاحب کی جانب سے اب اگر ہم زاہد امین کا تذکرہ کرتے چلیں تو ویسے تو بہت سے لوگ ان سے واقف ہوں گے لیکن یہاں پر آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ وہ میمبر ہیں وفاقی ارابوچ اور چرمن ہیں مظافرہ باسٹی دیویلپمنٹ فاؤنڈیشن کے زاہد امین صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو وزیراعظم ہیں پاکستان کے عمران خان ان کے بڑے ہی جاہلائنہ فیصلے رہے ہیں جس کی بدولت آزاد کشمیر کی جو تین ڈیویجن ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے جس میں انہوں نے راولہ کورٹ کا بھی تذکرہ کیا جس میں انہوں نے باغ کا بھی تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اوورال جو منصوب جات ہیں مزفرہ بات کی ان کا بھی تذکرہ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ دو ہزار اکیس میں ایرا کو جو ہے وہ انڈی ایم میں زم کرنے کی غیر منصفانہ جو ہے وہ منظوری دی گئی اور وزیراعظم عمران خان کے اس اخدام نے آزاد کشمیر کے تین اصلاح میں جو تعمیر نوہ کے منصوبے ہیں ان کو بالکل روک دیا کہا یہ جارہے کہ تقریباً دو ہزار گیارہ منصوبہ جات ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے اور اسی طریقے سے ان منصوبہ جات کا جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے بازے انداز میں بات کر اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خود سوچنا ہوگا وزیراعظم وہ کہ ان کے اخدام سے چھتیس عرب روپے کے منصوبے جو ہیں یہ متاثر ہوئے ہیں اور اس کی منظوری وفاق کی ذمہ داری تو بڑی بلنٹلی انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے فیصلوں کو چالنج کیا ہے اور کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو تمام طرف ایسلے جو پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر میں اب تک لیے گئے ہیں اور ان کی جو عہد داران وہاں پر جو کاروائیاں ہمیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں ان کے نتیجے میں کچھ زیادہ لوگ جو ہیں چاہے کو ساسی سطح پر ہیں یا عام لوگ ہیں وہ خوش دکھائی نہیں دیتے ہیں تو یہ تو ہی اب تک کی کچھ اپ ڈیٹس جو کہ ہم آپ تک لے کر آئے آزاد کشمیر سے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے کیپٹل ون ٹی